سدگرو تیوائی نمہ بھائیو بینو پچھلے ماہ میں اپنے دوست کے یہاں بیٹھا تھا کچھ دیر میں اس کے آفیس کا ایک مطر بھی ملنے آ گیا باچیت کے دوران ران نام پر چچا ہونے لگی تو اس نے جو کچھ سال پہلے کی سچی قطع سنائی تو میرے اس سے ہو سڑ گئے اس قطع کا سار یہ ہے آپ کو اپنے ایشت اور اس کے نام پر اٹوٹ وشواس ہے تو بھگوان آپ کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے بہت شروعت ہے اپنے بھاؤ کو وشال بنانے کی یہی جیو سے نہیں ہو پاتا لوگ کہتے ہیں میں نے اتنا جب کیا کنتو کوئی چمتکار نہیں ہوا ارے بھائی آپ نے مالا فیری یا مانسک جاب کیا کنتو بھاؤ اور وشواس کی کمی جس کے کاراں پورا جن مالا فیرنے میں لگا دیا کنتو بھاؤ نہیں تو سب دیارت ہے وہی بھاؤ والے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہل ایک سبتہ میں تربو کا ساتھ چھاتکار تکل لیا کمی ہم میں ہے دینے والا تو تیار ہے ہم کو لینا نہیں آتا آدھیات میں بھاؤ کا وشیش مہتو ہے آج میں آپ کو وہی کتہ سنانے جا رہا ہوں اس کتہ کو سن کر آپ کا نام کے پرتی وشواس درن ہو جائے گا کتہ کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک عوض دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے گوکل بھون آیودیا یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے نویدن ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن عوض دھوا دیں جس سے نئے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سمیہ سمیہ پر آپ کو ملتے رہیں جہاں رہتے ہیں اس چھتر میں ایک سادھو پروار رہتا ہے اس کے مکھیہ کو لوگ سادھو کے نام سے جانتے ہیں وہ دن رات بھگوان رام کا بھکتی کرتے اور ان کے نام کا جاب کیا کرتے تھے بتاتے ہیں کہ وہ بہت دھنوان تھے پہلے اپنے پتا کی اکلوتی سنتان تھے بھگوان رام کی پرتی ان کا ویسیس پریم تھا پرت دن مندر جانا مانسی جاپ رام رام کرتے رہنا اسی کان لوگ انہیں سادھو کہتے تھے سادھو کا بھندارہ بھی کو نت ان کے گھر ہوا ہی کرتا تھا اس کے کاران دھیرے دھیرے ان کی دھن سمپتہ سماپت ہونے لگی ان کے پتا نے ان کا ویواہ کرا دیا پتنی کافی پتی ویتا تھی بھگوان کو ماننے والی تھی ان کے بھی ایک پتر ہوا سادھو کے سبحاؤں میں کوئی پرورتن نہیں ہوا سنت سادھو کے لیے بھندارہ نت چلتا ہی رہتا تھا ان کے ماتا پتا کا دھیان تو گیا سادھو سیوہ کے چلتے گھر کا سارا سمان سماپت ہو گیا کھیت کھلیان سب بگ گئے گھر کے حالات کافی خراب ہونے لگے حالت یہ ہو گئی کہ ان کے یہاں کھانا بہمشکل بن پاتا تھا مگر سادھو سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا گھر کیسے چلے گا اب تو کہتے ہیں رام جی جانے جو کریں گے اچھا کریں گے ہمیشہ ان کے ہونٹ ہلتے ہی رہتے تھے رام رام کے جب نرنتہ چلتا رہتا تھا دس بارہ ورس پہلے کی بات ہے ان کے بیٹے کو پیسے کی ضرورت پڑھی تاکہ وہ اپنا کوئی ویعاپار سنو کر سکے اس کے لیے اس نے کہیں بات کر کے رکھی تھی جہاں اس کو ویعاپار کے لیے سارا سمان تو مل رہا تھا جنہیں سیکورٹی کے لیے پانچ لاکھ روپے دینے تھے ایک سبتہ کے اندر پیسہ جمع کرنا تھا بیٹی نے اپنے پتہ سے ساری بات بتا دی سادھو نے کہا سب رام جی کریں گے پریشان مت ہونا دیرے دیرے سمیق گجرنے لگا جس دن پیسہ جمع کرنا تھا تو ایک دن پور سادھو نے روتے ہوئے بھگوان سے پراتنا کی ہے پربو میرا تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کہوں گا آپ سے کہوں گا مجھے اپنے لئے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ جس حال میں رکھیں گے میں راکتل ہوں گا کینٹو کینٹو پہلی بار میرے بیٹی نے کچھ مانگا ہے مجھ سے نہیں مانگے گا تو وہ کس سے کہے گا میں پیسہ کہاں سے لاؤں وہ مجھ سے نہیں تو کس سے پیسے کے لئے کہے گا میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا جو کرنا ہے اب آپ کو کرنا ہے میں تو آپ کی سرم میں ہوں آپ سمحلو اگلے دن صبح چھے بجے کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا سادھو نے جا کر کھولا دروازہ تو ایک ویکتری سوٹ بوٹ میں تھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلہ تھا اس نے سادھو کو پڑام کیا اور کہا کہ قریب دس سال پہلے میں نے اپنی بیٹی کی رواح کے لئے آپ سے دھن اُدھار لیا تھا وہ آپ کو بیاد سمیت دینے آیا ہوں سادھو کو کچھ بھی یاد نہیں رہا اس ویکتری نے اپنا پتہ اور روپے سے بھرا تھیلہ سادھو کو دے دیا اور چلا گیا اس کے جانے کے بعد سادھو نے جب تھیلہ کھولا تو اس میں پورے پانچ لاکھ روپے ہی تھی اس نے تھیلہ اپنے بیٹے کو دیا اور اس پتے کو دھونڈنے نکل گیا جب وہ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے وہ پتہ تو رام مندر کا ہے وہ بھگوان کے سری وگرے کے سامنے جا کے رونے لگے کہنے لگے آپ کی کرپا تو اپرم پار ہے آپ اپنے بھکت کو کبھی نراز نہیں کرتے ہم سے مانگنے میں دیری ہوتی ہے آپ کو دینے میں دیری نہیں ہوتی تب سے وہ لگاتا اس مندر کو جانے لگے آج بھی سادھو بھگوان رام کی بھکتی کر رہے ہیں ان کا پتہ پوچھنے پر مطر نے کہا ان کا پتہ میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کی بھکتی میں کسی پکار کی کوئی بھی رکاوٹ ہو انہوں نے سیم بھوٹھی یہ ساری بات بتائی تھی بھائی وینوں آپ نے دیکھا اگر آپ کی بھکتی آپ کا وشواص اٹوٹ ہے تو بھگوان ہر پل ہر اچھن آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے بس اپنا سردھا اور وشواص اس کو مجبور بنا کے رکھیے بھگوان آپ کی جرور سنے گا جرور سنے گا آپ سبی سے جل لوگوں کے پاس رام نام کی اچھے انوبہ ہوں وہ مجھے ایمیل کی مادہم سے بھیج سکتے ہیں ان کی کتھا کو میں اپنے یوٹیوب چینل میں دکھاؤں گا جس سے لوگوں کا نام کے پرتی روجان بڑھ جائے ایمیل کا پتہ ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لکھا ہوا ہے یہی نہیں جو لوگ سری رادہ کشت ان کے نام بردہ وندھام کے چمتکار کی سچی کتھا سننا چاہتے ہیں وہ ہمارے دوسرے چینل اچھیت پرباد کو سبکرائب کر لیں جس سے سچی کتھاؤں کا وہی آنند اٹھا سکیں گے دھنے وال